اور سوری دنیا راضی ہو جائے تو بندہ بچ نہیں سکتا ہے اصل تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ان پہ یہ نہیں کہ ہو جائے گا اللہ فرمائے بھی اللہ راضی ہو گیا مذہی کا صدا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمائے میں آئندہ راضی ہو جاؤں گا یا میں صحابہ سے رضا کا اظہار فرماؤں گا نانا اللہ نے قرآن اتار کے اپنے مدنی کو خبر کر دی میرا مدنی میں تجھ سے بھی راضی تیرے صحابہ سے بھی راضی اللہ اکبر اب دیکھیں شانِ اصحابِ نبی کے میرا مدنی سرکارِ دو عالم حبیبِ گبریہ آپ مشورہ لے رہے ہیں عمر حاضر یا رسول اللہ فرمائے عمر تم مشورہ دو تواف کرنے کے بعد دو رکعات پڑھنی ہیں تو یہ دو رکعات جو ہیں کس مقام کو زیادہ ترجیح دی جائے کس مقام کو ہم مقرر کریں کہ ہر تواف کرنے والا وہیں آگے دو رکعات پڑھے حضرت عمر نے عرض کیا وہ نے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کی باعث سے تعلق ہے ہمارے مشورہ فرمائنا میرا حکم ہے مشورہ دو کہا نبی پاک میرا مدنی پاک اگر میرا مشورہ چاہتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ جس پتھر پہ عبراہی میں خلیل نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا ہے اس پتھر کی جگہ کو مسلح بنا تو کعبے کا میمار بھی خلیل اللہ ہے اور اس پتھر میں بھی اللہ نے خلیل کو موجودہ دیا ہے کہ خلیل اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ تمہیں ساری دنیا تو پتھا نہیں سبیوں بعد ہزاروں سال بعد مشینیں بنائے گی موٹریں لگائے گی بٹن لگائیں گے ریموٹ کنٹرول لگائیں گے بٹن دپائیں گے مشینیں چلیں گی تو اوپر ہوں گے اللہ نے فرمایا خلیل ہم نے پتھر کو حکم دے دیا ہے یہ تیرے اشارے کا دعوی ہے کسی کو انجل لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو اشارہ کرے گا اونچا ہو جائے گا اشارہ کرے گا نیچے ہو جائے تو خدا کی شان دیکھیں کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی کا قدم آیا ہے وہاں اللہ نے پتھر میں بھی ان قدموں کا نشان پک لیا ورنہ کبھی پتھر میں بھی نشان ہوتا ہے تم جو سارا دن دواب کر رہے ہیں پتھر میں چاہے ہیں تمہارے کو نشان بڑھ گئے ہیں یہ بھی موجزہ پیغمبر ہے اللہ جبارک وطالعہ نے اس میں علامت رکھ دی وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر میرا مشہورہ مانتے ہیں میری رائے میں لچاتے ہیں تمہیں حربانی کریں مقام ابراہیم کو آپ چننے آپ نے بھرمائے عمر میں نے تیری رائے کو منظور کر لیا ہے ابھی آپ فیصلہ کر رہے تھے اللہ نے قرآن ہوتا اللہ نے فرمائے جبریل جلدی جا کے میرے عبیب سے کہہ دو کہ عمر نے جو قابے کے فرش پہ فیصلہ کیا میں نے عرش پہ منظور کر لیا ہے مجھے وہ فیصلہ منظور ہے حضور نے فرمائے عمر مبارک کو اللہ نے قرآن نازل فرما کے تیرے فیصلے پہ مہر لگا دیئے اب قیامت تک جو بھی حدی سواب کرنے کے بعد دو رکات مقام ابراہیم پہ پڑے گا تو سواب تو عمر کے خاتے میں بھی لکھا جائے گا کیونکہ اس فیصلے کی رائے دینے والا کونتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیصلہ دینے والا یہ مشورہ دینے والا یہ رائے دینے والا کون ہے میرے بدری کا صحابی ہے جس کو اللہ تعالی نے یہ مقام دیا ہے مقام صحابہ دیکھے صحابہ کہتی ہے کہ کوئی ایک مثلا نہیں اے مقامات ایسے ہیں کہ جب حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی فوراں اللہ تعالی کا قرآن نازل ہو گیا اسی طرح میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منفرہ میں بیٹھئے ہیں حضرت عمر حاضر ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں اجازت مانگتا ہوں کہ آپ کو نہ گوار نہ گزرے نہ راض نہ ہوں آپ نے فرمائے عمر بتناو کیا کہتے ہو وہ نے کہا حضور آپ کی گھر والیاں بھی ہیں اور صحابہ کی گھر والیاں بھی ہیں رات کو ضرورت کتابے یا دن کو ضرورت کتابے گھروں سے باہر جاتی ہے لیکن پردالی ہوتا میں غیرت میری پرداش نہیں کر سکتی کہ کوئی عورت بغیر پردے کے جلے یاد میں کھو غیرت بھی ایمان کی علامت ہے یہ شان غیرت کا بھی عمر کا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میراج سے واپس آئے آپ نے فرمایا عمر عمر حاضر ہوئے کہ لگے عمر اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی میں نے جنت میں سفید موتیوں کا ایک محل بنا ہوا دیکھا مجھے محل بہت پیارا لگا بڑا عجیب لگا میں نے جبریل سے پوشا کہ یہ گھر کس کا ہے تو جبریل نے کہا حضور یہ آپ کے ساتھی صحابی حضرت عمر کا گھر ہے حضور برما دیئے کہ میں نے چاہا کہ تیرے گھر کو میں جا کے اندر سے بھی دیکھوں کہ اندر کیسے سجایا گیا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ اس محل کے کنارے پہ دروازے پہ جو سیریاں ہیں اس سیریوں پہ ایک عورت بیٹھی ہے جنت کی حور بیٹھی ہوئی چشمے سے بھضو کر رہی ہے تو میں عمر تیری غیرت یاد آگئی کہ عمر غیرت والا ہے کہیں میرے گھر میں جانا بھی شاید اس کو گوارا نہ ہو حضرت عمر رو پڑے ہم نے کہا حضور آلہی کہا غارو حضور مجھے آپ پر بھی غیرت آتی بلا آپ کی ذات اگر میرے گھر میں جاتی تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوشی ہوتی میں نہ مدلی آپ پر بھی غیرت آ سکتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کیا کہ آمنہ گلال میرے معبوب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی عورت بغیر پر دیکھے باہر جائے حضور نے فرمائے عمر تم چھیک کہتے ہو اللہ نے مجھے تم سے بھی زیادہ غیرت والا بنایا ہے لیکن جب تک میرا رب کوئی حکم نہ دے میں اپنی طرف سے تو حکم جاری نہیں کر سکتا اللہ کا نبی اپنی خواہش سے تو نہیں بولتے جب تک اللہ بہی نہ فرمائے حکم نہ دے حضرت عمر نے کہا حضور لیکن میری گزارش ہے میری درخواست ہے اللہ سے دعا مانگیں حضور نے فرمایا کہ اللہ سے مانگیں گے میرا مدری اپنی بی بیوں کو اپنی بیٹیوں کو ایمان وال عورتوں کو بتلا دو کہ پردہ ڈالیں اپنے روخ پہ پردہ ڈالیں اپنے روخ پہ بغیر پردے کے کوئی نہ نکلے حضور نے فرمایا عمر کو بلاؤ حضور نے بلائا عمر کو فرمایا عمر مبارک ہو اللہ نے تیری درخواست منظور کر کے عرش سے پردے کا حکم جاری کر دیا ہے یہ مقام صحابہ ہے کہ زمین میں بالتے ہیں عرش سے منظوری آتی ہے یہاں لب کھلتے ہیں اُدھر دھی جبریل اُترتا ہے موسیقی موسیقی